اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ایسر لسی ڈی کا جو فالٹی وی جی ہے اس کو کیسے اس پرابلم کو فکس کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک ایسر کی لسی ڈی ہے جس کا ڈسپلی نہیں آرہا چلیں اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کا جو بیگ کور ہے وہ ہم پہلے کھولیں گے تاکہ فالٹ کو ٹریس کیا جائے یہ پہلے ہم اس کے جو سٹینڈ کے سکریو ہیں وہ کھولیں گے اس کے بعد اس کا جو بیگ کور ہے وہ ہم اتاریں گے نہایت ہی آرام سے آپ نے اس کو کھولنا ہے تاکہ اس کی بارڈی جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو یہ دیکھیں موسیقی 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 اب ہم اس کی جو وائرس ہیں ان کو آن پلک کریں گے تاکہ مین بورڈ اور وی جی اے کارڈ کو دیکھا جا سکے دونوں کو ہم باری باری کھول کے چیک کریں گے کہ فالٹ کس میں ہے یہ سکریو ڈرائیور کی مرض سے ہم اس کے جو سکریو ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں یہ اس کا مین بورڈ ہے ہم اس کو اب چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مین بورڈ دیکھنے میں بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اس کے ہم نے آؤٹ پور وولٹیج بھی چیک کر لیے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اس لئے ہم اس کو اس کی جگہ پہ دوبارہ فکس کر دیں گے اب ہم نے اس کا جو وی جی ہے وہ کھولا ہے اس کا جو وی جی اے کارڈ ہے یہاں سے بن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے تو اب ہم اس کی جگہ پہ ایک نیا بی جی اے جو ہے وہ ادھر لگا دیں گے تاکہ جو ہماری پرابلم ہے وہ ریزولف ہو سکے یہ دیکھیں یہ اب ہم بی جی اے کو فکس کر رہے ہیں اب اس کے سکریو لگائیں گے سکریو لگانے کے بعد ہم اس کی جو کیبلیں ہیں جو اتاریں بھی وہ لگا دیں گے اور اب ہم اس کو فکس کر دیں گے جیسے ہم نے اس کو اوپن کیا تھا اب ہم اس کو باندھ کرنے کے بعد ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں ڈسپلی آگیا ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ڈسی ڈی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے تو ڈسپلی آگیا نے آپ کو پیدایا جو ڈسپلی آگیا ہے پیدا